اس کی یہ جماعت ہے اور اس پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بحث نہیں ہوتی کیونکہ آپ بحث کریں تو آپ سارے غدار ہو جائیں گے آپ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے کیا آپ بائیس کروڑ جو لوگ ہیں وہ غدار ہو جائیں گے چند ہزار لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ کون ہے جو رسک لے سکتا ہے یہ جو کون ہے وہ بات کر سکتا ہے کیا معاشرے کا فیبریک اس طرح انہیں بچانا ہے کہ معاشرے کو اس طرح بچائیں گے کہ ان کے اندر آگے سرنڈر کر دیں گے اگر تو آپ سرنڈر کر دیں ٹھیک ہے بتایا جائے کہ ہاں جی ہم دوگلے ہیں تو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا ورلڈ کپ کے ماحول میں پاکستان میں ایک اتنا بڑا پروٹسٹ ہو رہا ہے اس کو لے کر سائل آپ نے یہ خور دیکھی نہ ہوگی پاکستان میں تحریک کے لئے ایک پارٹی ہے جو کی بیسیکلی آپ کو بتاؤ گا فرانس کا جو ایمیزڈر ہے پاکستان میں اس سے سارے سبمند ختم کرو فرانس سے اور یہی سب ان کے بیسیک ڈیمانڈرز کو لے کر یہ پروٹسٹ کر رہا ہے اور پچھلے دو سال سے یہ پروٹسٹ چل رہا ہے فرانس کے خلاف آپ کو بتا دوں بھارت میں بھی کافی جبرجست پروٹسٹ ہوئے تھے بانگلہ دیس میں بھی پروٹسٹ ہوئے تھے بھارت پاکستان بانگلہ دیس ان تین دیس کے مسلمانوں نے کافی مطلب بڑھ چڑھ کر پروٹسٹ میں حصہ لیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو کی دنیا کے دوسرے مسلم دیس ہیں وہاں پر اب اس طریقے کی کچھ خاص پروٹسٹ نہیں دکھ رہے تو گائز اب ان پروٹسٹ سے بیسیکلی پاکستان کے لوگوں کے ہی حالت خراب ہو گئی اور پاکستان کے یہ آپ کمرچیما دیکھ سکتے ہو کمرچیما کس طریقے سے رو رہے ہیں حالانکہ کمرچیما کا آپ کو میں نے کئی بار ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ کمرچیما بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہیں جس طریقے کیا وہ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں یہاں پر مطلب کوئی معاملہ ہوتا تو یہ مسلم مسلم کرتے ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مسلم چند مسلم پورے پاکستان کو بند کی ہوئے ہیں اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں اور بھی کرتے ہیں ہم منافق ہیں ہم صبح اور ہیں شام کو اور ہیں دوپیر کو اور ہیں اور اسی طرح زندگی گزارہ کرنی ہے اور اپنا اپنا بدبست کرو جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس لیے لوگ پھر اپنے لوگ بھی ملک چھوڑ داتے ہیں اور باہر سے کو آتا نہیں ہے جب آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا بہت سارا جو طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو پاگل لوگ ہیں یہ تو مذہبین دہا پسند ہیں اور مذہبین دہا پسند سمجھتے ہیں یہ تو سارے مغرب سے ملے ہوئے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی تقسیم جو اس طرح معاشرے کے اندر ہے یہ کیسے سروائیو کرے گی اور کویسٹن یہ نہیں ہے کہ یہ ہم کس طرح گندے ہو رہے اور کر رہے ہیں کویسٹن یہ ہے کہ اس کے ہمارے کا سلوشن بھی کوئی نہیں ہے اور سارے مولوی کٹھے ہو جاتے ہیں سب مولوی کٹھے ہو جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں وہ مولوی جنہوں نے الیکشن لڑے اور پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں میرا تو دل کر رہا ہے کہ ان کو بندہ سارا آنکھوں پہ بڑھائے اٹلیسٹ وہ بلیک میلر تو نہیں ہیں اٹلیسٹ وہ کس طرح کسی کو کافر تو نہیں قرار دے رہے جو لوگ ان کے اور پرابلم ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو نہ قانون کا پتہ نہ دنیا کا پتہ نہ اسمان کا پتہ نہ زمین کا پتہ نہ انٹرنیشنل لوگ کا پتہ نہ گلوبل کمیٹمنٹس کا پتہ تو پارلیمنٹ کو کیا بند کر دینا چاہیے یہ ایک سوال ہے اور مجھے اس کی بھی اور تکلیف ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی یہ بھی بات نہیں کرتا ہمارے میڈیا کے اندر یہ بھی بات نہیں ہوتی پارلیمنٹ کا کیا کام ہے کیا پارلیمنٹ نے جو بڑے نیشنل سیکیورٹی ایشیوز انڈسکس کی ہیں کہ نہیں کیے وہ نہیں کیے پارلیمنٹ خموش رہی ہے پرائم میسٹر خموش رہا ہے پرائم میسٹر ڈبل سٹینڈرڈ پلے کرتے ہیں اور دیکھیں یہ مولوی جو ہیں یہ ان کی ان کے جو مفتی منیبور ریمان ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی والے تو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات ہی نہیں کرتے حالانکہ ٹی ایل پی والے ہر دفعہ یہی کہتے دے گیا میں فرانسیسی سفیر کو نکالنے بند کریں یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے تو ہم نے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے ہمارے اوپر دنیا کی آپ نے جو ملٹنٹس ہیں وہ سارے علاقے بٹھا دی ہیں اور شیخ رشید جب انڈیا کی بات ہو تو تھکتا نہیں ہے کہتے ہوئے کہ جناب وہ بھارت کس میں مولو ہے ایک سیکنڈ سے پہلے بھارت آ جاتا ہے چیز میں اب بھارت آپ کو کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بات نہ کریں کیا آپ کی جو پولیٹیکل کنسینسس پاکستان میں جنریٹ نہ کریں اور ان مولویوں کو جو ہے وہ گنڈا گردی کرنے دیں یہ آپ کو بھارت کہہ رہا ہے بھارت تو اس انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھائے گا جو آپ کے ہمارے نلائکیوں کی وجہ سے جو گند ہوگا بھائی ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے پلیننگ کر رہے ہیں the point to ponder is کہ آپ کیا کر رہے ہیں there is what is the way forward اسی طرح militants سے ریلیز کرتے رہیں گے اور ہر روز militants ریلیز ہوں گے اور ہم کہیں گے جناب یہ دیکھو ہماری فتح ہوگی ہم نے سڑکیں دو کھلوالی ہیں دو سڑکیں کھلوالینا یہ ہماری فتح ہے کیا اور آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں پیسے لینے دبائی سعودیہ والے گئے ہیں پیسے لینے وہ وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں ہمارے اچھے لوگ ہیں ان سے رابطے کریں ہماری foreign policy کام نہیں کر رہی foreign policy کام نہیں کر رہی ہے جو آپ مذہب نہیں بیچ رہے ہیں ایک طرف آپ مذہب بیچتے ہیں militants رہا کرتے ہیں economy آپ کی چلتی نہیں ہے باہر سے انویسٹر آتا نہیں ہے چینی ویسے نراز بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے ان کا دوبارہ اور کیا کرنا ہے ان کے ساتھ اور جو سب سے بڑی بات ہے یہ شرمناک بات ہے اب یہ سارے کے سارے TLP کے پیچھے بھال جیں گے میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے والا ہوں میں دوستو آپ کو بہت بڑی بات بتانے والا ہوں کیونکہ یہ TLP کو کرنے لگے ہیں mainstream یہ کہنے لگے ہیں یہ بنے گی سیاسی جماعت یہ لڑے گی election ٹھیک ہے election لڑیں اور ہر PMLN People's Party PTI مولوی سب TLP کے پیچھے بھاگیں گے اور کہیں گے ہم ان کے ساتھ seat adjustment کریں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ٹی آئی کا آئندہ سیاسی تحاد ہو جائے یہ کوئی بیعت نہیں ہے اور اگر یہ ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کا سیاسی تحاد ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں اس ملک کا بڑا نکال کے رکھ دیں گے عمران خان تو پہلے مذہب کارڈ کا کنگ ہے تو یہ جو پچھلے تین سال پاکستان کے گزرے ہیں ان تین سالوں میں پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ مذہب کی طرف زیادہ ہوا ہے یہاں پر that doesn't mean کہ میں کہتا ہوں آپ مذہبی نہ ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو مذہبی ہر انسان کو حق یا وہ جو مرضی اپنی مرضی سے چیزیں کرے but the point is کہ آپ جب ان لوگوں کو چیزیں دیں گے تو یہ تو آپ کی سارے سٹیٹ کا تشکس بردک بگل دیں اگلے دن بہت اچھی بات کی پاکستان پاکستان is a territorial state it is not an ideological state this is a very serious point پاکستان is a territorial state we make our decisions we take decisions جو ہمارا foreign policy جو narrative ہے وہ جوغرافق کے ساپ سے بنتا ہے نظریہ کے ساپ سے نہیں بنتا مولوی ہمیں ایک ideological state بنانا چاہتے ہیں اگر TLB آگئی جتنے ہی یہ radical ہیں mindset ان کا they are going to be very lethal in this country اور عمران خان اپنی سیاسی opportunism صرف فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان کے ساتھ اتحاد کل لیں گے اور یہ ہوگا اور دیکھئے گا 2023 میں it is going to be very very dangerous game اور ابھی یہ TLB کا اتحادک ہوگا PTI کے ساتھ اور تاکہ نون لیگ کو damage کیا جائے تاکہ PMLM کو damage کیا جائے کریں PMLM کو damage ہمیں آپ کے سیاسی ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے but the point is کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو کیونکہ جب مولوی آئیں mainstream ضرور ہوں لیکن یہ جو religious agenda ہے یہ اتنا dominate نہ کر جائے کہ ہمارا تشخص دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا کمرچیما کا اس میں آپ clearly دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں آپ کس طریقے کے حالات ہو چکے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کئی پولیس والوں کو بھی مار چکے ہیں اور جن لوگوں نے مارا ہے پولیس والوں کو ان لوگوں کو اب پوری طریقے سے چھوڑا جا رہا ہے بیسیکلی ان کو چھوڑ کر سائے دیے لوگ پروٹیسٹ بند کر آنا چاہ رہا ہے اس طریقے کی کچھ مطلب planning ہے پاکستان کی government کی تو guys پاکستان کے لوگ اگر اسلام کے نام پر اسلام کو بچانے کے نام پر اسلام کی رکشہ کے نام پر اگر یہ چیچ کر رہے ہیں تو کمرچیما اتنا شاکٹ کیوں ہو رہے ہیں بھائی جو ملک اسلام کے نام پر ہی بنا ہے جس کی بنیاد two nation theory مطلب اس میں ساف ساف لکھا تھا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومے ہیں ہندو کے ساتھ مسلم نہیں رہ سکتا اس لیے مسلم کو ایک الگ دیش چاہیے جس کی وجہ سے محمد علی جنہ انہوں نے پاکستان بنایا بایا اور وہاں پر obviously آپ کو پتا ہے کہ مسلم dominating area ہے اور مسلم لوگ زیادہ ہیں تو اب وہ مسلم اسلام کی رکشہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ بات بھی سچ ہے تو بھائی ان کی مانگیں مانگو فرانس کے ساتھ آپ سامنبند توڑو فرانس کے جو سفیر اس کو باہر نکالو سیدھی سی بات ہے یہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ بلکل صحیح کر رہے ہیں ان کو مطلب definitely وہ فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہتے ہیں فرانس کے ساتھ آپ رستے ختم کرو بھلے دوسرے مسلم دیس نہیں کر رہے ہیں ان سے سب کو کیا لینا دینا آپ کو پاکستان ایک مسلم دیس ہے پاکستان کو یہ کر کے مطلب دنیا کو ایک میسیس دینا چاہیے کہ ہم اسلام کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو گائز یہ تو بات رہی میں یہ بولنا چاہ رہا تھا بیسکلی اس سے ہوگا انڈیا کو بہت فائدہ انڈیا کو کیسے ہوگا فائدہ پاکستان سے اگر فرانس نکلتا ہے فرانس کے سفیر نکلتے ہیں تو پاکستان سے یوروپین یونین نکل جائے گا پاکستان سے اگر یوروپین یونین نکلتا ہے تو یوروپین یونین کے ساتھ جو پاکستان کا بیعا پار ہے وہ بیسکلی ہمیں ملے گا یا تو وہ ہمیں فائدہ ہوگا اس وجہ سے میں یہ باتیں کر رہا تھا تو definitely پاکستان کے جو تحریکے لبیک PLP وائز ہیں ان کو مطلب seriously support ہے کہ بھائی وہ جو اسلام کی لئے کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اب اسلام کے نام پر پاکستان میں لوگ پریشان ہوں وہ فرسٹیٹ ہوں مطلب ان کی ایسی تیسی ہو تو ان کو مطلب پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ اسلام کے نام پر بنے ہو آپ کو یہ سب برداز کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا جنمی اسلام کے نام پر ہوئے تو گائیز آپ کے کیا کومنٹ ہے کومنٹ سیکشن میں جلور بتائیں آپ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں